موسیقی السلام علیکم میرا نام محمد مرسلین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرسلین کیڈ موڈلنگ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروجیکٹ نمبر ٹین بنایا تھا تو ہم اگلے پروجیکٹ کی جانب بڑھیں گے اپنے پروجیکٹ نمبر ایلیون تو ہم چلتے ہیں پروجیکٹ نمبر ایلیون یہ ہے پروجیکٹ نمبر ایلیون اس کی ڈیمنشنز دیکھ لیتے ہیں اس کی جو لیند ہے وہ ہے سکس ایم ایم کی اور اس کی جو ویڈ ہے وہ ہے ایٹ ایم ایم کی تو اس کی تھکنس ہے ٹو ایم ایم کی تھکنس ہے تو ہم چلتے ہیں کیڈیو پر سب سے پہرے کیڈیو اپن کر لینا ہے آپ لوگ نے اس کے بعد ورکنگ ڈیریکٹری سیٹ کر لینی ہے ورکنگ ڈیریکٹری سیٹ کرنے کے بعد نیو پہ جائیں گے پارٹ اور پارٹ کا نام رکھیں گے میں رکھ رہا ہوں پارٹ کا نام پروڈجیکٹ پروڈجیکٹ نمبر ایلیون اوکے کر دینا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جانا ہے پریپیئر میں موڈل پروپرٹیز اس کا یونٹ انچ میں ہے تو ہم چینج کر دیں گے اس کو ایم ایم میں ایم ایم میں چینج کر دیں گے اوکے اوکے یہ ٹری میٹریک ہے بنا لیتے ہیں ایکشتورڈ میں جائیں گے ٹپalinڈ سائیک کریں گے یہاں پر اسے پاس سینٹر ریکٹنگل لیں گے سینٹر ریکٹنگل سے بنائیں گے ہم اس کو اوکے تو اس کی جو لنگ تھی وہ six ایم ایم کی تھی اوکے کریں گے اسے پاس اس کی جو وضح تھی وہ تھی مریک حیال میں دیکھ لیتے ہیں عام م 매� 매� lagi ایم ایم کی ایم ایم کی کی وضح ہے ایم ایم کر لیتے ہیں یہاں پر ہم 8mm ہو گیا اوکے کریں گے اور اس کی جو تھکنس تھی وہ ہے 2mm کی 2mm کر لیتے ہیں دیپ میں جا کے اس کو سیمیٹری کر دیتے ہیں دونوں طرف اوکے کریں گے یہاں پر اور کنٹرول ڈی یہ دشیہ بن گیا یہاں پر اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے اوپر والا حصہ بانتے ہیں ڈایا جو اس کا یہ لگا ہوا ہے اوپرہ ہوا عصہ تو ہم اس کی ڈیمینشن دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈایا ہے 4mm کا اور اس کی جو تھکنے سے ڈیپتھ ہے وہ بھی 4mm کی ہی ہے تو ہم جائیں گے ایکسٹورٹ میں ایکسٹورٹ میں جا کے سرفیس کلک کر ہی ٹاپ اسے بعد سرکل کی کمانڈ لیتے ہیں سرکل بناتے ہیں سینٹر میں تو اس کا ڈایا ہے 4mm کا تو ہم اس کی ڈیمینشن 4mm کا ہی ہے تو اس کا جو اندر والا ڈایا ہے وہ بھی ہم ایسی ہی اس میں ہی بنا لیتے ہیں 2mm کا ہے تو ہم ایک اور لیں گے سرکل سینٹر میں بنا دیں گے 2mm 2mm اوکے کریں گے یہاں پر اس کے جو ڈیپتھے 4mm کی ہے تو 4mm ہی رہنے دیں گے 3mm 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 یہ بن گیا یہ اور اب ہم اس کا یہ جو کٹ ہے یہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو کٹ کی جو ڈیپتھ ہے ویٹھ ہے وہ پوائنٹ فائف کی ہے تو اس کا جو اوپر سے سرکل ہے بسکلی یہ تو تو اس کی سرکل کی سینٹر سے اور اس کی کونے کا ایج سے 1.5 ہے تو ہم چلتے ہیں کریوں پر ایکسٹروٹ میں جائیں گے اس طرف بنا لیتے ہیں اس کی سرک فیس کو کلک کریں گے ایکسٹروٹ پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے شیڈنگ ویٹھ ایج لے لیں تاکہ آپ کو دکھتا رہی ہے سینٹر ایکٹنگل لے لیتے ہیں بیسکلی جو تو اب ہم اس کی ڈیمینشن دیتے ہیں تو اس کی جو ویٹھ ہے وہ تھی پوائنٹ فائف پوائنٹ فائف اور سینٹر سے یہاں تک 1.5 ہے ڈیمینشن لیں گے یہ سینٹر اور یہ والا ایج اس کی ڈیمینشن دے دیتے ہیں 1.5 اوکی اوکی ہو جیا جی یہاں پر اسے بعد اوکی کریں گے یہاں پر اس کے جو ریموف مٹیریل کر دیں گے اور اس کی جو دیپھ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیپھ بھی 4 ایم ایم کی ہے یہ یہاں تک جائے گی تو 4 ایم ایم ہی کر لیتے ہیں یہ 4 ایم ایم تک ہی بنے گا اوکی ہو گیا جی یہ ہمارا اوپر والا حصہ ہو گیا ریڈی تو ہم نیچے جو خولیں اس میں دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ چاروں کونوں پر ہم ریڈیس لگا دیتے ہیں یہاں پر 1 ایم ایم کے ریڈیس راؤنڈ میں جائیں گے ون کلک کنٹرول دبا کے سیکنڈ کلک کنٹرول دبائیں گے یہاں پر ہم نو کنٹرول دبائیں گے ون ایم ایم کا ہے تو ون ایم ہی کریں گے سیٹ میں جائیں گے اس کو بھی کر دیتے ہیں ون ایم ایم اوکی یہ دیکھیں چاروں کونوں پر لگ گیا یہ راؤنڈ ہمارا ریڈیس کنٹرول ڈی اب ہم نے اس کے یہ ہول بنانا ہے یہ 1 ایم ایم کا ڈایا ہے میں تو اپنی پچھلی ویڈیو میں تو جو میں بتاتا وہ آ رہا ہوں ریڈیس پر کیسے میں راؤنڈ بناتا ہوں ایکسیس لگا دینا ہے چاروں پر ایکسیس لگا دوں گا میں سب سے پہلے تو ہم اس کے ریڈیس پر لگیں گے ایک اور ایکسیس اوکی اور ایک اور ایکسیس اوکی سمپل دی کمانڈ لینے ہول کی اس کا ڈائیمیٹر ہے ون ایم ایم کا ڈائیمیٹر ہے اس سے بعد آپ نے ایکسس سیلیکٹ کرنا ہے ایکسس سیلیکٹ کرنے کے بعد سرفیس کلک کرنی ہے کنٹرول دبا کے کنٹرول دبا کے آپ نے سرفیس کلک کرنے یہ دیکھئے یہ بن گیا یہاں پر ایک ہول بن گیا ہے تو ہم اس کو راؤنڈ ویسے تو میرر بھی کر سکتے تھے میرر کر دیتے ہیں یہاں پر ہول کی کمانڈ لیں میرر کر دیں یہاں پر چاروں پر اوکے کریں گے ایک ہول سیلیکٹ کریں کنٹرول دبا کے سیکنڈ والا بھی ہول سیلیکٹ کریں سیکنڈ والا ہول سیلیکٹ کریں میرر کی کمانڈ اوپن ہوگی تو یہ بن گیا تو بیسیکلی ہمیں سب ایک ہی اس کی زویت تھی راؤنڈ ریڈیس ایکسس کی یہ باقی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں باقی ایک ہی رہنے دیں گے ہم ایکسس باقی تو ہم نے میرر کر دیا اس میں ہمارا آسان ہوئے کام تو اب رہ گیا ہے سب ہمارا یہ والا ریڈیس رہ گیا ہے پوائنٹ فائف کا ریڈیس رہ گیا ہے کنٹرول ڈی راؤنڈ میں جائیں گے اس کو ریڈیس دیتے ہیں پوائنٹ فائف اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا پارٹ 11 ریڈی تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اپنی چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مارک